صلات و السلام على عباده الذين اصطفاء بدر دو جائے شمس زحاف کانا قاب قوسین او ادنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقُوَا صدق اللہ العظیم مختصر حمد و سناء اور درود و سلام دے بعد انتہائی قابل احترام معزز سامین اکرام دوستو بزرگو عزیز ساتھی اللہ تعالی دی بابرکت پر رحمت کلام قرآن کریم توں حکایت بجنا طاہرات و سنہ حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی دعا فرماؤ اللہ تعالی میں بندنا چیز کو مختصر وقت دے اندر انہ سی سیمانہ مفہوم مطلب حق سجویان کرن دے بعد اساساریں کو سیمانہ عمل کرن دی توفیق بخشے اللہ تعالی دے ہاں محبوب جڑے دین او دین اسلام ہے باقی دنیا دے جتنا بھی مذاہب ہیں اور نہ اللہ کو پسندن اور نہ ہی اللہ دے عمرت تب کردہ ہے اللہ نے جڑی چیز دے اجاز کی تے اللہ تعالی نے جڑی چیز دنیا دے محبوب اور پسندی دے بنایئے جہنے اندر اللہ نے انسان دی کامیابی اور کامرانی رکھیے وہ دین اسلام ہے اور جی میں اللہ دے ہاں محبوب دین دین اسلام ہے ایمیں دین اسلام دے مطابق زندگی گزارانہ لے لوگ بھی اللہ کو بڑے محبوب اور پسندی دیں اساں چونکہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھن والے ہیں توحید کو منن والے ہیں پیغمبر دی رسالت ہے قرار کرن والے ہیں اللہ اور اندر رسول دی محبت دے داوے دار ہیں تیسا کوئی اسلام دے مطابق معلومات بھی ہونی چاہیدی ہے اسلام دے مسائل دے بھی پتا ہونا چاہیدے اسلام دے احکامات دے بارے بھی آگاہ ہونا چاہیدے اسلام نے اسلام مسلمان کو زندگی سونن بڑا من واسطے اللہ نے اسلام دے کچھ قانون اور کچھ رکن بنائے ہیں اسلام دے جڑے ارکان ہیں اسلام جنہیں جو جتے قائم اور دائمے انہیں دی تعداد پنج کتنا ہے اسلام دی بنیاد ارکان اسلام کتنا ہے بولو یار دور دا بولو درہ پنج اصلا مسلمان ہے پتا ہونا چاہیدے ہیں اور اسلام دی بنیاد پانچ چیزیں دے ہوتے ہیں یہ مسلمان دی زندگی گزاران واسطے انتہائی ضروری ہے اگر بندہ مسلمان ہے ایمان دار ہے کلمہ وہ ہے اللہ اور رسول دی محبت دعوے دار ہے لیکن اندر اندر اسلام دے ارکان پورے موجود نہیں یا انہیں بچو کوئی ہے کہ اسلام دے رکن موجود نہیں سمجھو بندہ اسلام تو کو رہا ہے چھڑی دے دعوتے چھڑی دے دنیا دے محبت دے دعوے ہیں عملی طورتے پشتے جو اسلام دے ارکان پنجن انہیں ارکان ایمان دیوی تعداد دے ارکان ایمان اگر میں پچھا شاید میرے سمیت کچھ بندے کو ناندہ ہوئے اکثر کو اندہ ہوئے ارکان اسلام پنجن اور ارکان اسلام دی تعداد کتنا ہے بولو ماشاءاللہ مسلمان ہے ارکان ایمان دی تعداد اچھی ہے یہ چیزیں اسلام واسدے ضروری ہیں اور ساکھو پتہ ہونا چاہید ہے کہ سال دے کتنا مہینے ہیں اور اسلامی لحاظ نال انہیں دا نا کیا ہے پہلا اسلامی مہینہ کیڑا ہے آخری اسلامی مہینہ کیڑا ہے اسلام دے باتیں اسلام دے باریں انہیں سارے چیزیں کلوسہ دور ہیں دعوت سارے دل دے اندر اسلام دیئے محبت سارے دل دے ایمان دیئے اللہ اور ان کے رسول دے محبت دے دعوے دار ہیں کامیابی اور کامرانی چاہدے ہو اسلام دے مطابق زن کی گزارنی پوسی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے اعلان خرمے بنیہ الاسلام علیہ خمسن شہادت اللہ دے محبت دے دعوے دارے ہیں جیڑا بندہ اسلام نال محبت دے دعوے گرینے ہیں جیڑا بندہ پیغمبر دے محبت دے دعوے اپنے دل لگ رکھینے ہیں ان کو چاہی دے مسلمان ہم انڈال اسلام دے محبت دے دل لے جو ہی چاہی دیے جب تک اسلام نیاں باتا اسلام دے ارکان دے اسلام دے نوایا سر پرست باتا انہی زنگی دے اندر نو سندہ بندہ مکمل اسلام والا دے ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ دے پیارے پہ ہم برنے مسلمان دے اندرے صفات اپنے دل دے اندر پیدا کرن دی تلقین فرمائیے لازم فرمائے ملزوم فرمائے امام کائنات نے فرمائے اللہ دے ہاں محبوب دین دین اسلام ہے دے والا اللہ دے ہاں محبوب بڑھنا چوندے ہو مسلمان بڑھنا پوسی مسلمان واسطے پنج رکن لازمی ہیں مسلمان واسطے پنج آخ کامات ضروری ہیں مسلمان واسطے ان رکن دے مطابق زنگی گزارنا عملی طورت ضروری ہے اللہ دے پہ ہم برنے فرمائے پہلے نمبر دے اللہ دی ذات دی گواہی دے ہو اللہ تعالیٰ صدہ مشکل کشا ہے پہ ہم بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول دے پہ ہم بردے بندے ہیں نمبر ڈو اے قام السلام مسلمان ہم ان دے بعد نمبر ڈو اے قام سلمان واسطے پہ ہم بردے بندے ہیں طاقتِ استطاعتِ توفیقِ ہمتِ پیسے خرچ کر سکتے ہو زندگی ویچ ایک دفعہ سالج ایک دفعہ چیز سالج ایک دفعہ جوانی ہے جو بڑھے پیچ کے نہیں بھی ایک دفعہ کرنا ضروری ہے اگر استطاعتِ سارے چیزیں اسلام دیاں اسلام نے مسلمان واسطے بہو ہی زیادہ آسانی فرام فرمائیے سارے باتیں تواری زندگی دے اندر بہو ہی کافی ٹیم دے بعد لیکن واحد ایک چیزیں مسلمان ہم ان دے بعد مسلمان واسطے تیہی رات جو پانچ دفعہ ضروری ہے اور فرض ہے وہ کیا ہے جو پڑھ دے ہو بولو جان کیا فرض ہے پڑھ دے رانے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھ دے ہو سو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اسلام دی بہو یاد پنچ چیزیں دے کہیں موردیں میں ایمان کے نام اندے بعد ضروری ہے بندے کو اپنی زندگی دے اندر پنچ وقت دی نماز دا کریں اے نماز دی بڑی فضیلت دے نماز دا وڑا مقامیں دنیا ایک ہے نا دے اندر کوئی انسان بڑا ہوتے دار جگیر دار سیر کریں دنیا دے بڑے بڑے علاقے دے اندر گل کے دے اندر اور دنیا دے بڑے بڑے ٹھنڈے علاقے دے اندر پہنچ دے اللہ فرمین دے لوگوں گائنات دے اندر جیڑے میرے نبی نے تو کوئی اسلام دی دا وطری دیے جیڑے میرے پیغمبر نے تو کوئی اسلام دے آخ کا مادر سیر جیڑے میرے پیغمبر نے تو کوئی اسلام دے آخ کا مادر سیر اللہ فرمی دے میں سب دوسیٰ دار ہوئے زمین دے اندر میں اپنے نبی پیغمبر محمد رسول اللہ نال میں محبت کرنا اللہ فرمی دے میں ایجی محبت کی تھی ایجا پیار کی تھی اپنے نبی نال میں اپنے نبی کو زمین دی نہیں بلکہ ملک کریم نے اپنے پیغمبر کو مسجد حرام دی بیت المقدس دی ستیاں سمانے دی اللہ نے چند دی سیر کرائی اللہ نے اپنے نبی کو اسحارہ میراج اور اللہ نے اپنے نبی کو سیر آسمانہ دی کرائی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ستیں آسمانے دی سیر کی دیئے رب دا قرآن گوائے پندروہ سی بارہ سورہ بنی اسرائیل دیاں پہلی آیات اللہ فرمی دے سبحان اللہ دی اسراب عبدگی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد اللقصہ اللہ ذی مارکنا حولہو لینوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر اچھا 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 سبحان اللہ سستی کے بیٹھے ہو تو آدھا انہویج قصوری نہیں کافی ٹیم دے بیٹھے ہو علماء ماشاءاللہ خطواہ کافی تعدادیں جو موجود ہیں اور انشاءاللہ مزید ملک پاکستان ملک بھر تو جید علماء اکرام انشاءاللہ توقع بیانات سنے سن پا مقصد گفتگو سنسو دل جمین آل بابو انشاءاللہ اللہ تعالی انہو ضرور اجر عطا فرمے سی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے میراج کرے کرے یا نہیں کرے کرے یا نہیں کرے ٹھیک کر آیا اللہ نے ستیں آسمانیں دی سیر نہ لے اللہ فرمے دے میرے نبی براکتے سوار ہوئے جبرائیر امین نہ لے اللہ دے پیغمبر مسجد حرام بید المقدس دے پہلا آسمان دو جا آسمان تری جا آسمان چوتھا آسمان پنجوہ آسمان سیمہ آسمان ستمہ آسمان اللہ دے پیغمبر کراس کر گئے صدرت المنتحہ بید المامور یہ ساریاں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو سارے معاملات اور سارے چیزیں دی سیر کرائیے ہون جبرائیر امین بھی رو گئے اللہ کریم نے آسمان تو اپنے پیغمبر نہ لے اللہ پاک نے کلام فرمائیے دیدار نہیں فرمایا میرے پیغمبر نہ لے اللہ پاک نے ہم کلام ہو ہیں تھے اللہ پاک نے اپنے نبی کو بے شمار تحایف نال نوازے اور لوگوں دنیاں دے اندر کہیں کو تحایف دے توفے دی سورت ججیک ملدے راندین کہیں کو دنیا دے توفہ ملدے تاگاڑی دی سورت کہیں کو گفٹ ملدے دنیا دے مکان دے ججا دی سورت میرے نبی دی ازمت اللہ دے کیسی نرالی بنائی ہے میرے نبی دی اللہ نے شانی کیسی نلالی بنائیے میرے نبی دا اللہ نے مقامی کیسا بنائیے اللہ فرمائے دے اصلاں اپنے نبی کو آسمان دی سیر بھی کرائیے دے اللہ نے جنت دا نظارہ بھی کرائیے دے اللہ نے اپنے کلام تے گفتگو ہون دا عزاد بھی اپنے نبی کو عطا فرمائے انہیں تہائے بھی چون اللہ نے اپنے نبی کو پنجھا نمازیں دا توفن تھے کتنا نمازیں دا پنجھا نمازیں دا اگرچہ بات ہے جو لمبا واقعہ تفصیلا اگر میں ونیاں دے وقت کافی درکار ہے اختصار کرنے کرنے اللہ تعالیٰ جو پیغمبر بار بار اپنے رب کو لوگوش گزار کرنے کرنے نمازہ والبچین پانچے کتنا جڑا او بھی زدہ ہوتے مشکل دے دشوار ہیں سردی ویچ گرم بسرے گلو نکلنا کتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ فضیلت بڑی ہے اللہ فرمے دے میں اپنے نبی نال اپنے امت پیغمبر دی امت دے لوگا نال اللہ نے جڑا وعدہ فرمائے ہم وعدے دی اللہ نے کنی خلاف ورزی نہیں کی تھی ان اللہ لا یخلق المیاد میرے نبی اللہ نے ترے نال وعدہ فرمائے پنجھا نمازیں دا ون میرے نبی میں تیرے تھے اور تیری امت دے لوگا دے کتنا مہربان تیری امت دا جڑا ہی جوان پنجھ وقت دی نماز دی پابندی کرے سی میں اللہ کو سواب پنجھ دا نہیں بلکہ پنجھا دا عطا کرے ساں مونتے آ کچھا سبحان اللہ اور صرف اللہ نے پنجھا نمازیں دا توبہ نہیں لیتا بلکہ اللہ نے بے تہائی فی نیتر میں راج دے موقع دے اپنے پیغمبر کو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے میں کو سورة الفاتحہ تے سورة الباقرہ دیا آخری نوع آجات بھی اللہ نے توبہ نہیں تے انہیں دے بھی بڑی فضیلت ہے پڑھا کرو ان کو ام القرآن جنگوا کیا گئے اور آخری سورة الباقرہ دیا نوع آجات انہیں دے بھی بڑی فضیلت ہے میں نے چیزیں دے اگر فضیلت بیان کراتے وقت کافی درکار ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے میں کتری جاتو فائدی دے میری امت دے لوگو اللہ پاک نے اعلان فرمائے جیڑی دواری امت دے چے کلمہ پڑھنا لے لوگو سن دواری امت دے جیڑے اللہ اندرہ سودی محبت کرنا لے لوگو سن جہنے دل دے چھو ہید پستی ہو سی جہنے دے ہوئی دل دے اندر تو ہید نارا بلند تین دا ہو سی سفرے چے ہزارے چے بوشیے چے غمیے چے لیلوں نہارے چے صبحے چے شامے چے گھرے چے چاپنے چے بگانے چے اللہ دی تو ہید نال پیار کرن والے لوگ موہہد لوگا نال اللہ پاک نے وعدہ فرمائے اللہ پاک نے فرمائے میرے نبی جیڑے لوگ بھی موہہدن تو ہید پرستن تو ہید اپنی زندگی گزاران اللہ اندرہ سود نال محبت کرن والے امام کائنات میں اللہ تیری امت ایسے موہہد لوگاں دیوی بخش فرمائے دیئے اللہ نے انہوں دیوی بخش فرمائے دیئے اتحائے بگن کے ہیں اللہ دے پیغمبر میں جو سا حضرات سامنے جڑا کچھ دسنا چاہنا اللہ تعالی نے روح زمین دے ہوتے ہیں ہر امت مسلمہ دے انسان کو پیغمبر علیہ السلام دے امت دے لوگاں کو اللہ نے یہ پیغام دیتے ہیں یہ نصیت دیتے ہیں لوگوں دنیا دے ہوتے جیری شہدی ذمہ داری اللہ نے چاہتی ہے تُسا ہوں دے پیچھو لگ بے ہو اور جیری چیز دا اللہ نے دو کو حکم دیتے کلو پسے بوشت ٹھیک ہے ہو یعنی نماز اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیتے وَا مُرْا حَلَقَ بِسْسَلَا تِوَسْتَ بِرَا عَلَيْهَا لَا نَسْغَالُوْكَ رِزِقَا نَا حَنُوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْا اللہ فرمے دے نماز دے کتنا خیال کرنے آوے نماز دے کتنا احتمام کرنے آوے نماز دی بڑی فضیلت میں مختصر کران اللہ پاک دے پیغمبر جتنا روح زمین تھے سارے پیغمبر اللہ دے حکم دیتا بے داری کرنوالے حضرت برائیم پیغمبر اللہ دی عبادت کرنوالے حضرت نو پیغمبر اللہ دی عبادت کرنوالے حضرت شوہب علیہ السلام اللہ دے فرما بردار نمازی بندے اللہ فرمے دے وَذْقُرْ فِي الْقِتَابِ اسْمَائِلِ اِنَّهُ قَانَ صَدِقَ الْغَادِ وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيًّا وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِسْصَلَاةِ وَزْزَقَاةِ وَقَانَ إِنْدَ رَبِّهِ مَرْزِيًّا اللہ فرمے دے حضرت اسمائیل بھی نمازی حضرت عدریس بھی نمازی حضرت شوہب بھی نمازی قَالُو یا شوہب وَسَلَاةُ وَقَطَعَ مُرُقَا اَنَّةُ وَقَمَا يَعْبُدُ عَابَا وَنَا جیڑا بھی اپنے نبی نیتات کرنا گئے حریض نماز دے کرنا گئے اللہ دے آرطبہ پہنا گئے حضرت بندے کو مل دیئے نماز نال سکون مل دے بندے کو نماز نال بے حیائی تو بندہ بچ دے نماز نال بے شمار دلائل ان قرآن و حدیث دی روشنی نال امامِ کائنات نے فرمائے مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کرنا لی چیز نماز ہے اور نمازی بندے دے آپ نے مثال لیتی ہے جیڑا بندہ پنج وقت نماز پڑھ دے دیویں کئی بندے دے گھر دے گو نہر چل دی ہوئے اندھے جسن تے کوئی مل کچھ اہل پنج دفعہ دھامن نال نہیں رہ دی یہ میں میری امت دے لوگا دی مثال ہی وے جیڑا بندہ پنج وقت نماز دی پا بندی کرن دے اللہ ہم دے سارے گناہی میں دھوڑے نے نماز بے حیائی درکے نہیں ہے تب جڑے گلے نمازیں جی اخلاص ہوگئے ساری نماز دے بس پتھانے ہی لی نماز ہے سجدہ رکوبتہ ہی نہیں نومنٹ ٹرائمنٹے چار فرد پڑی ہی دن نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے انتابد اللہ کہ انہ کا تراہو فائلم تکن تراہو فائنہو یراق سارے فضیلتہ اور سارے مقام دے ساری حیثیت نماز دے بس سبب تب مل دیئے جڑے گلے نماز ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر نماز دے نخلاص ہوئے رکوبتہ سجدہ قیام سارے نماز دے رکن سی پابندی نالومن تب وہ نماز بندے کو بے حیائی تو بھی رکن دیئے فہاشی تو بھی رکن دیئے انسان دے جسم کو سکون بھی پہنچیں دیئے اور اللہ ہی نماز دے ذریعے برکت بھی دے دے اللہ ہی نماز دے ذریعے رزقلی بے بہا دے دے جی میں نماز پڑھن دی فضیلت دے جی میں نماز کو چھوڑن دی بھی پڑھی وعی دے اللہ تعالیٰ دو دعا ہے اللہ کریم توکم ایکو پوری امت مسلمان کو صحیح مانے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جوتا حائف عطا کی دن انہ دی صحیح مانے احترام کرن دی قدر کرن دی انہ دے عمل کرن دی اور اللہ تعالیٰ سکو مسلمانے کو پانچ وقت نماز دا پابند بناوے اللہ تعالیٰ سکو جب تک زندہ رکھے اسلام دے زندہ رکھے جڑوے لے موت روے شہادت و ایمان دی موت نصیب فرماوے وما توحیط اللہ باللہ علیہ توکل تو وحیط